بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ اس لڑکی کی بپتہ سن لو اس نے آ بھر کر کہا میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا مگر اے خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھا وہ باقی چھے لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے موبی نے کہا شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے صد کر کے خیمے میں ڈال دیا وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں فخر المثلی تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر کہوے کے لئے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے اس نے بتایا کہ وہ کماندار اور عہدے دار ہے انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے ذہین اور دلیر بھی ہے ان لوگوں میں سے ایک نے کرسٹوفر تھا فخر کو ساتھ لڑکیوں کی بلکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان ایوبی کو سنائی تھی انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے من کے متعلق کیا کہا تھا ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی اس لئے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں بشرتے کوئی اچھے رتبے والے اکثری ان کے ساتھ شادی کر لیں ہم نے سناتا کہ سلطان ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہیں ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں انہیں کہاں ساتھ لیے لیے پھرتے انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا ہم بہت خوش تھی کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے میں باقی چھے لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی بری نیت سے بلا رہا ہے میں چلے گی سلطان ایوبی نے شراب کی سہرائی کھولی ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا میں عیسائی ہوں شراب سو بار پی ہے بہری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھولونا بنائے رکھا ہے سلطان ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اب اور مرد میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں تھی لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی مگر وہ ان عیسائیوں سے بتر نکلا جو مجھے بہری جہاز میں لائے تھے اور جب ان کا جہاز روب نے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہمارے جسم چچوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھی خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی چھے لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیمے میں ہیں میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ مجھے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تو میں اپنے حرم میں رکھ لوں گا اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برطاو کیا شراب میں بدمست تھا اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا جو ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے باغ آئی اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو زست کے محاویسوں سے پوچھ لو اس دوران ایک آدمی نے فخر کو کہوا پلایا ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا اس نے نفرس سے کہکہ لگایا اور کہا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے اور نہ ہی وہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے اسے ہشیش پلا دی گئی تھی اس پر ایسا نشاہ تاری ہو چکا تھا جسے وہ نشاہ نہیں سمجھتا تھا وہ اب اپنے تصوروں میں باشا بن چکا تھا لڑکی کے چہرے پر مشل کے شولے کی روشنی ناچ رہی تھی اس کے بکھرے ہوئے سیائی مائل بھورے بال چمک رہے تھے وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی اس نے بے تاب ہو کر کہا تم اگر چاہو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں نہیں لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی